پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیو چینل جس پر محروم بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں اسلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نوری نباس ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے ہم سپر برین آف اسلام کے بیسویں انوان کی شروعات کر چکے ہیں جس کا نام تھا سائنس پہ نظر امام صادق اسی انوان کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اس کتاب کا پچیسویں حصہ شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 166 سے ہم پچھلے مطالعے میں ہم ڈیموکریٹس کے کہنے کے مطابق جو اس نے ایٹم کا نظریہ دیا تھا اس کے اوپر جو تنقید ہوئی اس کے مطالق ہم پڑھ رہے تھے اب آگے اسی مطالعے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ اپنے استاد کے مخالفوں کو خاموش کرنے کے لیے ڈیموکریٹس کے مریدوں کے پاس ایک موثر ذریعہ بھی تھا انہوں نے کہا جبکہ خداوں کو نہ ظاہری حواظ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ باطنی حواظ کے ذریعے ان کا وجود معلوم کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم باطنی حواظ کے ذریعے اپنی بیماری کا پتہ لگاتے ہیں جبکہ ہم اسے دیکھتے ہیں نہ اس کی حواظ سنتے ہیں ڈیموکریٹس بھی اپنی عقل کے ذریعے اس بات تک پہنچا کے دنیا ایٹموں سے وجود میں آئی ہے اگر وہ ایٹموں کے علم کے قوائد اور تفصیلات کو نہیں سمجھ سکا تو اس پر تنقید نہیں کی جانی چاہیے بہرحال ہماری مراد یہ ہے کہ یونانی فلسفر میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے علم کی دو قسمیں بتائیں ایک وہ علم جنہیں انسان کی عقل درک کر سکتی ہے اور دوسرے وہ جنہیں درک کرنا انسان کی دسترس سے باہر ہے اس ساری بحث سے یہ نتیجہ اغذ ہوتا ہے کہ پہلے امام جاپہ صادق نے فرمایا کہ علم لا محدود ہے اور دوسرا ان کا عقیدہ تھا کہ وہ علوم جو دوسرے جہانوں میں پائے جاتے ہیں انہیں اس عقل کے ذریعے جس سے انسان دنیا کے علوم سے آگاہی حاصل کرتا ہے ان جہانوں کے علوم کا ادراک نہیں کر سکتا اور آج جب کے آئین اسٹائن کے نظریے نظریے طبیعت اور زد مادہ کے نظریے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ تھیوری سے گزرنے کے بعد عملی مرحلے میں داخل ہو گیا ان دونوں نظریات کے ذریعے پتہ چرائے جا سکتا ہے کہ ساڑھے بارہ سو سال پہلے امام جاپہ صادق نے کس قدر صحیح نظریہ پیش کیا تھا عباسی دور کے ایک مشہور مورغ ابن عبل حدید جس نے امام جاپہ صادق کے بارے میں بہت کچھ رقم کیا اور وہ عباسیوں کے خلافت کے خاتمے کے ایک سال قبل ہلاکو خان کے ہاتھوں چھ سو پچپن ہجری قمری میں ستر یا انہتر سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچھ کر گیا اس کا نام عزاود دین عبدالحامید بن محمد تھا اس مورغ کا کہنا ہے امام جاپہ صادق کی موت کے بعد موت کے ایک عرصے تک یعنی تقریباً ڈیر صدی یا دو صدی بعد تک عربستان میں بینن نہریم عراق عجم خورسان اور فارس میں جتنے استاد پڑھاتے تھے امام جاپہ صادق کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ امام جاپہ صادق سے اس طرح حقائد کرتے ہیں پھر یہی مورغ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے فرقوں کے استاد بھی پڑھانے کہ دوران امام جاپہ صادق کا قول نکل کرتے اور کہتے تھے کہ ان سے اس طرح مروی ہے ایک دن ابن القمی نے ابن الحدید سے پوچھا کہ گزشتہ مسلمانوں میں سب سے قابل عالم کون تھا اس نے جواب دیا امام جاپہ صادق چونکہ امام جاپہ صادق کو سب سے بڑا مسلمان عالم سمجھا جاتا ہے اس لئے محقق کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی معلومات سے آگاہی حاصل کریں شیعہ موریخین کی کتابوں میں امام جاپہ صادق کے علوم کی تعداد ایک سو سے پانچ سو تک درج ہے اور دوسرا یہ کہ بعض شیعہ موریخین نے امام جاپہ صادق کے موجزات کے علاوہ آپ کے علوم کے بارے میں کچھ نہیں لکھا امام جاپہ صادق کے موجزات کے بارے میں شیعہ موریخین کا عقیدہ اس بات کا موجب بنا کہ ان موریخین نے امام جاپہ صادق کی سوانہ حیات کو آپ کے موجزوں تک ہی محدود رکھا بعض شیعہ موریخین نے اپنی کتابوں کے بیشتے صفحات میں انہی موجزات کی تشریح کی ہے ان موجزات کی تعداد اور شیعہ مورفین کی کتابوں کے حوالے اس بات کے نشان دہی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ امام جعفر صادق سے ایک موجزہ وقو پذیر نہ ہوا ہو امام جعفر صادق کے موجزات کا ایک حصہ دور صفیہ کے مشہور علم علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار میں درج ہے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ مجلسی نے اپنی تحریر کو دوسرے ذرائع سے اقتباس کیا ہے ایک شیعہ مولف جس نے امام جعفر صادق کے موجزات کی تشریح کی اس نے مشہور کتاب من الحضر الفقیہ لکھی اور اس کا شمار بزرگ شیعہ علمہ میں ہوتا ہے ابو جعفر محمد ابن بابویا قمی ہے ابن بابویا چوہتی صدی حجری میں ہو گزرا ہے یعنی زمانے کے لحاظ سے وہ امام جعفر صادق کے نزدیک تھا امام جعفر صادق کے موجزات کی شرح لکھنے کے علاوہ ابن بابویا قمی نے ایون الاخبار اخبال الرزا امام علی رزا کے موجزات کی شرح کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے چونکہ شیعہ مورفین امام جعفر صادق کی امامت کے قائل تھے لہٰذا انہوں نے آپ کے علم کی تعداد پانچ سو لکھی ہے حالکہ انہوں نے علم کا نام نہیں لیا ایک تاریخی محقق کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں کہ امام جعفر صادق پانچ سو علوم پر دسترس رکھتے اور پڑھاتے تھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام جعفر صادق کے دور میں علوم کی تعداد آج کے دور سے کہیں کم تھی اور آج کی معنی نہ تو سیاسی ترقی ہوئی تھی اور نہ ہی سنت و حرپت میں توسی ہوئی تھی کہ ایک علم سے تھوڑی مدت میں دوسرے علوم جنم لیتے مثال کے طور پر ایٹم کے بارے میں علم مختصر سی مدت یعنی انیس سو چالیس سے انیس سو اسی کے درمیان اس قدر وسیع ہوا ہے کہ آج ایک انسان اپنی ساری عمر بھی صرف کر دے تو ایٹمی متعلق میں تھیوری اور پریکٹیکل دونوں طرح سے ماہر نہیں ہو سکتا اگر وہ ایٹمی متعلق کے نظریاتی پہلو کو لے تو وہ عملی لحاظ سے پیچھے رہ جائے گا اور اگر عملی پہلو لے تو نظریاتی پہلو پر عبور حاصل نہیں کر سکے گا یہی مثال جنگ کے بارے میں بھی صادق آتی ہے امریکہ میں جنگی ہوائی جہازوں کے بارے میں ایک جدید ٹیکنیک وضع کی گئی ہے جس کے مطابق پائلٹ کے بغیر بھی یہ جہاز اور سکیں گے اس طرح جنگ کی روش فضائی جنگوں کی ٹیکنیک کو تبدیل کر دے گی اور فضائی جنگوں میں ایک نئی ٹیکنیک وجود میں آئے گی لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا یعنی علم و سنت میں اتنی تیزی سے انقلاب برپا نہیں ہوا تھا آج جبکہ اصولی اور فروعی علوم سمیت علوم کی کل تعداد ایک ہزار سے زیادہ نہیں ہے لیکن ساڑھے بارہ سو سال قبل علوم کی تعداد پانس سو بھی نہ تھی مگر شیعہ موریخین نے لکھا ہے کہ امام جاپسادی پانس سو علوم کے ماہر تھے اور یہ سب پڑھاتے تھے بظاہر اس کی دو وجوہات ہیں چونکہ شیعہ موریخین امام جاپسادی کو اپنا امام سمجھتے ہیں اور شیعہ قائد کے مطابق ان کا ایمان ہے کہ امام اس دنیا میں نوئی انسانی میں دانائے متلق ہے یہاں یہ باد غور طلب ہے کہ دانائے متلق پیغمبر اور اس کے بعد امام ہے وہ خداونتالہ کی دانائے کے بارے میں کسی حد کے قائل نہیں اور خدا تعالی خداونتالہ کو دانائے متلق سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اس کا علم اس کی ذات کی معنی لا محدود ہے اور علم خداونتالہ کی ذات سے جدہ نہیں ہے کیونکہ خداونتالہ کا علم اقتصابی نہیں ہے توہید پر اس مسلمان خداونتالہ کے علم سمیت تمام سبات کو اس کی ذات کا جلس سمجھتے اور کہتے ہیں کہ خداونتالہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کا آغاز و انجام نہیں ہے اسی طرح اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہرگز حدود کا پابند نہیں ہے اور سامین یہاں پہ ہمارا ہمارا بیسویں علمان اختتام پذیر ہوا اب ہم بڑھ رہے ہیں اکیسویں علمان کی طرف جس کا نام ہے تاریخی تنتیر پر تبصر امام شیکسپیر کے اشار جو عدب کا حصہ ہیں جو کہ تو قبول کیے جاتے ہیں اور یہ ایک منقول علم ہے لیکن آج کا مورخ وارٹرلو کی جنگ کی شرعہ کو علم منقول نہیں سمجھتا بلکہ اس سے سمجھنے کیلئے عقل استعمال کرتا ہے جس طرح امام جعفر صادق ساڑھے بارہ سو سال قبل تاریخ کے ادراک کے لئے عقل کو استعمال میں لائے تھے لہٰذا تاریخی تنقید کے لحاظ سے کل اور آج کے مورخ میں کوئی فرق نہیں ہے یونانی مورخ ہیرو ڈوٹ نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو چیز میری سمجھ میں نہیں آتی اسے قبول نہیں کرتا لیکن پھر بھی ہیرو ڈوٹ کی تاریخ میں ایسے افثانے ملتے ہیں جو انسانی سمجھ سے بہار ہیں امام جعفر صادق وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے تاریخی روایت پر تنقیدی نگاہ ڈالی اور اس بات کی نشاندہ ہی کی کہ تاریخی روایت کو تنقید اور گہرے غور و فکر کے بغیر قبول نہیں کرنا چاہئے آپ ہی تھے جو تاریخ رقم کرنے میں اپنے جریر تبری کے استاد اور مربی بنیں اور اس بات کا سبب بنیں کہ جس وقت جریر تبری نے تاریخ لکھنے کے لیے قلم ہاتھ میں لیا تو اس نے صرف وہی باتیں لکھی جنہیں انسانی عقل قبول کریں اور ایسے افثانیں لکھنے سے گریز کیا جو انسان کو غافل بناتے ہیں امام جعفر صادق سے قبل مشرق وستہ میں تاریخ کے کچھ سے افثانوں پر مشتمل تھے کیونکہ جو لوگ تاریخ پڑھتے یا سنتے تھے ایسے تاریخی انسانوں کو بھی قبول کرتے تھے احتمال ہے کہ اسلام سے قبل ایران میں تاریخ موجود تھی اور ایسی تاریخی کتابیں پائی جاتی تھی چونکہ آج ایک صفحہ بھی ہاتھ نہیں آتا سہسانیوں اور ہاں منشیوں کے دور کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم ایران میں لوگ اس حقیقت سے آگا تھے کے واقعات لکھنے اور ریکارڈ کرنے کے زمین میں افثانے کو تاریخ میں داخل نہیں کرنا چاہیے ہاں منشیوں اور سہسانیوں کے دور سے ملنے والی والے کتبوں سے پتہ چلتا ہے کتبوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کتبوں میں افثانے کی ایک سطر بھی نہیں پائی جاتی اور واقعات کی نص ان میں درج ہے علاوہ ازی ان باچیوں کے مذہبی عقیدے کے آثار ان کتبوں میں ملتے ہیں جن کے حکم سے یہ کتبے لکھے گئے اگر افثانے کو تاریخ میں مذہب نہ کرنے کا شعور قدیم ایران میں نہ پایا جاتا تو ہاں منشیوں اور سہسانیوں کے دور کے کسی ایک تاریخی کتبے میں افثانہ ضرور ملتا یہ کہنا مناسب نہیں چونکہ یہ کتبے مختصر تھے لہٰذا افثانوں کو تاریخ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ کتبہ بے ستون جو پہلے فامنشی بادشاہ داریوش کے زمانے میں لکھا گیا اور کتبہ نقش رستم جو پہلے سہسانی بادشاہ یعنی شاہ پور کے زمانے میں لکھا گیا چھوٹے چھوٹے کتاب جو پر مشتمل ہیں اگر افثانے کو ان کتب میں شامل کرنا چاہتے تو آسان تھا لیکن تاریخ کے سوا کوئی دوسری چیز ان کتبوں میں نہیں لکھی بہرحال قبل از اسلام ایران میں ایسی تاریخی کتابیں نہیں ملتی جن سے پتا چلے کہ افثانہ پایا جاتا تھا یا نہیں دوسری صدی حجری کے پہلے پچاس سال جو امام جعفر صادق کا زمانہ شمار کیا جاتا ہے اس کے دوران افثانہ اور تاریخ کی آمزش تھی جس کا تذکرہ ہو چکا ہے دوسری صدی حجری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران اسلام میں کتابیں وجود میں آئیں یہ وہ زمانہ ہے جب عربوں نے اپنے خیالات رقم کرنے کے لیے نصر کا استعمال کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عرب قوم میں اس تاریخ سے پہلے نصر کا وجود نہ تھا بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ نصر بہت کم تھی اور دوسری صدی حجری کے پہلے پچاس سالوں میں نصر نے اس طرح ترقی کی جس طرح بہار کے موسم میں پودے ایک دم زمین سے اٹھتے ہیں ان کتابوں میں سے اکثر ناپید ہیں جنگوں زلزلوں اور سیلابوں وغیرہ کے نتیجے میں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن ابت الندین کاتب کی وساطت سے ہمیں ان کے اور اور کے لکھنے والوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن یہ تاریخیں افسانے سے مبرہ ہیں امام جاپن صادق ان تمام کتابوں کی تاریخی اہمیت کے قائل نہ تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ ان میں تاریخ کے ساتھ افسانے بھی مدغم ہیں آپ فرماتے تھے کہ افسانہ گمراہ کرنے والا ہے اسے تاریخ میں جگہ نہیں دینی چاہیے اس لحاظ سے امام جاپس صادق وہ پہلے شخصیں جنہوں نے اسلام میں تاریخ پر تنقید تھی اور ابن ابل حدید کے بقول تاریخ کو صحیح معنوں میں تاریخ بنانے کی طرف توجہ دلائی لفظ تاریخ جسے فرانسیسی میں ہشوار کہا جاتا ہے پہلے پہل اس کا اطلاق اس فرانسیسی لفظ ہشوار پر نہ ہوتا تھا قبل از اسلام عربوں میں کسی کتاب کا وجود نہ تھا کہ وہ اس کا نام تاریخ رکھتے عرب تاریخ روایت کو اشار کے قالب میں ڈھال لیتے پھر شورہ انہیں پڑھ کر سامعین کو محبوس کرتے تھے عربوں میں اسلام کے بعد کتاب لکھی گئی اسی طرح تاریخ کے کتابیں بھی وجود میں آئیں جن کا عام نام تاریخ نہیں بلکہ روایت رکھا گیا اور کہا جاتا ہے کہ فارسی میں لکھی جانے والی تاریخ جس کا نام دساتیر ہے یہ بھی اسی زمانے میں لکھی گئی یاد رہے کہ یہ کتاب درسی فارسی یہ کتاب دری فارسی میں لکھی گئی اور کیا دری فارسی اس وقت وسی زبان تھی کہ دساتیر جیسی زخیم کتاب اس زبان میں لکھی جاتی یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ محققین کا ایک گروہ دساتیر کو ایک جالی تاریخ خیال کرتا ہے یاد رہے کہ یہ تاریخ صفری دور میں زب تحریر میں لائی گئی امام جعفر صادق نے تاریخ اور افسانی کے حوالے سے جو تنقید کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام میں اجتماعی طور پر تاریخ کو سود من بنایا ہے آپ نے فرمایا جب افسانہ تاریخ میں مدغم ہو جاتا ہے تو پھر تاریخ کی وقت بارکتی نہیں رہتی تاریخ سے آگاہی اس لیے مفید ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں گزرے ہوئے واقعات سے سبق حاصل کرتی اور ایسے کاموں سے پریز کرتی جو ان کے لیے مزر ہیں آج تاریخ کا سب سے بڑا فائدہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں گزرشتہ واقعات سے سبق حاصل کریں اور ایسے اقدامات عمل میں نہ لائیں جو گزرشتہ لوگوں کے خسارے کا باعث بنیں تاکہ اسلاف کی طرح وہ نقصان اٹھانے سے بچ جائیں فرائی آسٹریہ کا مشہور فلسفی جو ماہر نفسیات بھی ہے اس بڑے تاریخی فائدے کو تسلیم کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ انسانی فطرت تاریخ سے عبرت حاصل کرنے سے معنی ہوتی ہے خصوصا انسان کے خود پسندی اس بات میں ہائل ہوتی ہے خود پسندی انسان کو تلقین کرتی ہے کہ جو کچھ اسلاف پر گزر چکی وہ اب اس پر نہیں گزرے گی کیونکہ وہ ایک دوسرے دور میں زندگی گزارا ہے اور وہ ان سے زیادہ عقل مند ماہر یا قوی ہے حتیٰ کہ اگر خود پسندی نہ ہو تو بھی فرائٹ کے بقول کوئی دوسری انسانی فطرت تاریخ سے سبق حاصل کرنے میں رکاوٹ بدتی ہے بیرگیف جو کچھ امام جعفر صادق نے افسانی کو تاریخ سے الگ کرنے کیلئے کہا اس کی وجہ سے تاریخی تنقید کی بنیاد پڑھی اور علم تاریخ وجود میں آیا گزشتہ صفات میں ہم بتا چکے ہیں کہ امام جعفر صادق نے بعض علوم اپنے والد گرامی کے حلقہ درس میں زانوے تلمس ٹیہ کر کے حاصل کے لیکن اکثر علوم جنہیں امام جعفر صادق پڑھاتے تھے ان کی ذاتی صحیح کا محاصل تھے مثلا اس طرح کے مسائل کے خاک مرقب نہیں اور ہوا بھی مرقب نہیں یہ وہ معلومات تھیں جو خود امام جعفر صادق کے اختراہ ہیں پھر انہیں آپ نے اپنے شاگرتوں تک پہنچایا پھر ہم نے دیکھا کہ آپ اسلام میں وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ہوا میں ایک ایسی چیز ہے جو چلنے میں مدد دیتی ہے اور اسی کی وجہ سے دھاتیں زنگ آلود ہوتی ہیں ہم نے دیکھا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا دوسرے جہانوں میں دو قسم کے علوم پائے جاتے ہیں ایک وہ علم جسے ہم اپنی عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں اور ایک وہ علم جسے شاید اس عقل کے ذریعے سمجھنا نام ممکن ہے یہ آپ ہی تھے جنہوں نے فرمایا کہ شاید دوسرے جہانوں کے علمہ جنہیں ہم نہیں پہچان سکتے ہم سے رابطہ قائم کرنے کے خواہش بند ہو لیکن چونکہ ہم ان کے علم سے واقف نہیں اور ان کی زبان نہیں جانتے لہٰذا ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ ہم سے بات چیت کے خواہش بند ہیں کہ وہ ہم سے بات چیت کے خواہش بند ہیں امام جعفر صادق نے دوسرے جہانوں کے جن موجودات کا ذکر کیا وہ حقیقی معینوں میں موجود ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جنہوں کا تذکرہ آیا ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک دن بنین و انسان اور تمام مخلوقات جو دکھائی نہیں دیتی ایک جگہ اکھٹی ہوں گی اس دن کو قرآن میں حشر کے نام سے یاد کیا گیا ہے لیکن امام جعفر صادق سے قبل اس دکھائی نہ دینے والی نہ دینے والی یا دوسری دنیا کی مخلوقات کے علون کے بارے میں کسی نے غور نہیں کیا اس بات کا امکان ہے کہ بنین اور انسان سے رابطہ قائم کرنے کے خواہش مند ہو لیکن چونکہ انسان ان کی زبان سے ناشنا ہے لہٰذا اسی وجہ سے ان کا رابطہ قائم نہ ہو سکا ہو امام جعفر صادق کے بعد انیسویں صدی اسویں تک کسی نے اس موضوع کی طرف دھیان نہیں دیا البتہ انیسویں صدی میں ایک فرانسیسی کامل فلاریون نے اس موضوع پر توجہ دی اور دوسرے سیاروں کی مخلوقات سے انسانی رابطے کے بارے میں مشاہدے کے بغیر نظریات پیش کیے کیونکہ ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ کامل فلاریون عملی تجربہ کرتا تجربے کی روح سے پہلی مرتبہ انیسو تیس میں معلوم ہوا کہ دوسرے جہانوں کی مخلوقات ہماری زمینی مخلوقات سے رابطہ قائم کرنا چاہتی ہیں اس سال اٹلی کے باشندے مارکونی نے بہریہ کے کمانڈر کینٹ میلو کی سربراہی میں منقد کیے گئے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے دعوی کیا کہ میں اپنی کشتی کے وائرلس سیٹ میں ایسی لہریں ریس پاتا ہوں جن پر مجھے کوئی شک نہیں کہ انہیں اقل مند عالم اور ماہر مخلوق زمینی مخلوقات سے رابطہ کرنے کے لیے بھیجتی ہوں گی مارکونی بھی اپنے تجربے کو آگے نہ بہا سکا کیونکہ ابھی ریڈیو ٹیلیسکوپ اجاد نہیں ہوا تھا اور عام کلے کی دوربین میں اتنی طاقت نہ تھی کہ شمسی نظام سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ ہو سکتا اور اس پر ترہیے کہ عام کلے کی دوربین انیس سو بیس تک اتنی طاقتور نہ تھی اور ابھی تک کو پالومر جو امریکہ میں واقع ہے یہ نصب رسدگاہ کی فلکی دوربین میں ایک بڑا اجسا نصب نہیں کیا گیا تھا جس کا قطر پانچ میٹر ہے تاکہ ان کہکشاؤں کو جو زمین سے دو ہزار ہزاروں میلین نوری فاصلے پر واقع ہیں دیکھا جا سکے جس کے بعد اس فلکی دوربین نے کام شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے ذریعے دوسرے جہانوں کی مخلوقات سے رابطہ قائم نہیں کیا جا سکتا اگرچہ کو پالومر کی رسدگاہ کی یہ فلکی دوربین دو ہزار ملین نوری فاصلے پر واقعے کہکشن کا ایک بڑے نقطے کی شکل میں آسمان پر مشاہدہ کرتی ہے لیکن ان کی وسط اور عظمت کا خوش نہیں لگا سکتی اور سامین یہاں پہ اس کتاب کا ایکیسوہ عنوان جو ہے وہ کتاب پذیر ہوا اب نیکسٹ اپیسوٹ میں ملیں گے جب تک کے لیے خدا حافظ